اس نے کہا کہ سر آج میری طبیعت خراب ہے مجھے بخار ہے آج میں نہیں پڑھ سکوں گی یہ سنتے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی نبز چیک کرنے لگیا میں اس کی نبز کی کانٹنگ کر رہا تھا تاکہ اندازہ ہو سکے کہ اس کو بخار کتنا ہے ابھی میری کانٹنگ بڑی مشکل سے پانچ ساتھ تاکہ پہنچی ہوگی کہ اس نے کہا کہ سر پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھوڑی دیر کے بعد میں اسے بڑھانے لگ گیا اور وہ پڑھنے لگ گئی لیکچر ختم ہو گیا وہ چلی گئی اگلے دن جب دوبارہ لیکچر سٹارٹ ہوا تو کہتی ہے کہ سر کل آپ نے برا تو فیل نہیں کیا مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ وہ کس ریفرنس میں بات کر رہی ہے تو میں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں کیا آپ کس بات کہتی وہ میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ سر میرا بازو چھوڑ دیں تو کہیں آپ برا نہ منا گئے ہوں میں نے کہا نہیں بچے ایسا ہمارا کوئی ایسا ریلیشن نہیں ہے کہ جس میں برا نہ منایا جائے میں تو صرف آپ کے بخار کو چیک کر رہا تھا کہتی کہ اصل میں میں کل بہت پریشان رہی کہ میں نے یہ آپ سے کیوں کہا کیس میں پریشان ہونے والی کون سے بات تھی آپ نے سیمپل مجھے کہا کہ بازو چھوڑ دیں بخار تھا آپ کو اس میں بسا ہوتا گھبرات ہو جاتی کہتی نہیں سر وہ گھبرات کی بات نہیں تھی مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرا بازو ٹوٹ جائے گا میری ہڈی ٹوٹ جائے گی اور یہ بالکل اس طرح ٹوٹ جائے گی جس طرح کانچ کی چوری ٹوٹ جاتی ہے اب میں تھوڑا سا سیریس ہوا کہ وہ یہ کیا کہہ رہی ہے سر مجھے کوئی بھی پیار کرتا ہے یا کوئی بھی مجھے چھوڑتا ہے کوئی بھی مرد حالانکہ اس کی ابھی وہ بچی تھی ساتھویں یا آٹھویں کلاس کی بچی تھی اور کوئی اس سے اس طرح کی اسوسییشن کی بات وہ سمجھ نہیں لگ رہی تھی اس نے کہا کہ کوئی بھی مرد مجھے چھوٹا ہے مجھے پیار کرتا ہے یا مجھے ٹوٹ کرتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اور بالکل اس طرح ٹوٹ جائیں گی جس طرح کانچ کی چوری ٹوٹ جاتی ہے مجھے تھوڑی تسلیر سے بتائیں تفصیل سے بتائیں کہ یہ سارا کچھ کیا ہے اور کیوں ہے کہتی یہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہے پر جب بھی کوئی میل میل سے کیا مراد آپ کے بھائی بھی ہیں آپ کا فادر بھی ہے میں آپ کا ٹیچر ہوں کہتی نہیں کہ میرا فادر بھی مجھے ٹچ کرتا ہے نا جب وہ میرے بازو کو پکنے کی کوشش کرے تو مجھے لگتا ہے کہ میرا بازو ٹوٹ جائے گا اور فیلنگ بلکل ایسے ہوتی ہے کہ جیسے یہ کانچ کا ہے اور یہ جس پھٹنے لگائے ٹوٹنے لگائے اور یہ کرچی کرچی ہو جائے گا اور بھائی کہتی بھائی کے ساتھ بھی میرا یہی ریلیشن ہے صرف پوری دنیا میں ایک مرد ہے اور وہ میرا چھوٹا چاچو ہے جس نے مجھے بجھپن سے ہی بہت پیار کیا ہے تو وہ مجھے اٹھا بھی لیتے ہیں وہ مجھے چھو بھی لیتے ہیں پکڑ بھی لیتے ہیں تو ان کے ٹچ سے مجھے نہیں ہوتا ادروائیز میرا باپ یا میرا بھائی یا ایون کے مطلب آپ ڈاکٹر ہیں ایک بار مجھے بخار ہوا تھا تو میں دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اور اس نے بھی میرے نبز چیک کرنے کی کوشش کی تھی تو میرے ساتھ یہی ہوا تھا بچی بہت پیاری تھی بہت ہی خوبصورت بلکل اس طرح جیسے وہ اگر کوئی ہور کی تعریف کرے اور ایک بھک میں لکھا تھا کہ ہور اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ جب وہ پانی پیتی ہے تو اس کی رگوں سے گزرتا ہوا پانی نظر آتا ہے بلکل اس طرح کی بچی تھی اور اس کی زبانی یہ حال سن کر کے اس کا مجھے لگتا ہے کہ جب بھی مجھے کی مرد چوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میرا جسم کانچ کا ہے اور وہ ٹوٹ جائے گا حالانکہ وہ اتنی مطلب اس سیج میں اس کے ساتھ کوئی کسی برے ایکسپیڈینس کی بات کرنا کہ شاید اسے کوئی ناغوار ایکسپیڈینس گزرا ہو یا انوانٹیر کوئی اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا خیر بات آئی گئی ہوئی میں چاند دنوں تک یہ واقعہ بھول گیا کچھ دن تو بہت سوچتا رہا اس کے بعد وہ واقعہ بھول گیا کچھ دنوں کے بعد اس کی مدر میرے پاس آئی اور کہتی ہے کہ میرے دانت میں درد ہے مجھے کوئی دوائی بتائیں اب وہ عورت ایسی تھی کہ جس کے دانت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ شاید دنیا میں اس سے خوبصورت دانت کسی کے نہ ہوں بڑے باترطیب بڑے خوبصورت پیور وائٹ اور وہ تین بچوں کی ماں ہونے کے باوجود ایسے لگتا تھا کہ جیسے ایک کماری لڑکی ہے اتنی خوبصورت یونیورسٹی میں ہمارا ان دنوں بقیادگی سے آنا جانا ہوتا تھا تو جب میں اس عورت کو دیکھتا تھا اور اس کے بعد یونیورسٹی آتا تھا تو میں کئی لڑکیوں کو کمپیر کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ اس جتنی خوبصورت کون ہو سکتی ہے تو میں یونیورسٹی کے جوان لڑکیاں اتنی خوبصورت نظر نہیں آتی تھے جتنی وہ خوبصورت تھی اب اس کے دانت اتنے خوبصورت اور جب میں نے یہ سنا کہ میرے دانت میں درد ہے مجھے اس کی کوئی دوا دیں تو میں ایک بار تھٹکا کے آخر معاملہ کیا ہے میں نے کہا میرے پاس بیٹھیں میں نے انہیں ابزور کرنا شروع کیا ان سے کچھ سمٹم لیے تو میں نے ایک بات کی جس سے اس عورت کے ساتھ رنگ آئے اور ساتھ رنگ گئے یہ محورہ میں نے پہلے سنا ہوا تھا اس عورت کے چہرے کی رنگت دیکھتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ ساتھ رنگ آنے اور ساتھ رنگ جانے یہ کیسے ہوتے ہیں میں نے اس سے کوئیسٹن یہ کیا جو کہ ہماری ہومی پیٹھکی بکس میں لکھا ہوا تھا کوئیسٹن میں نے یہ کیا کہ آپ کو اپنے خاند سے ملنا ناغوار لگتا ہے یہ سوال سن کرنا تو اس کے ساتھ رنگ آئے اور ساتھ رنگ آئے وہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ میں اس قسم کا اس سے کوئیسٹن کروں گا اور اتنا واضح کوئیسٹن کروں گا اور کوئیسٹن بھی بہت ٹھیک تھا جب اس نے اپنے اوپر قابو پایا اس کے رنگ آنے جانے بند ہوئے تو کچھ لہوں کے بعد جب اس نے اپنے پر قابو پایا تو مجھ سے پوچھتی ہے کہ یہ بات آپ سے کس نے کہی میں نے کہا آپ کے خاند سے تو بس میرا رسمی سا سلام دعا ہے آپ کے بچوں کو میں پڑھاتا ہوں اور وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ اس طرح کی ان سے توقع نہیں کی جاتی کہ اس طرح کی ان کے معلومات ہوں گی آپ سے دو چار بار سلام دعا ہوئی ہے کہ آج آپ آئی ہیں تو یہ میں نے قویسٹن کیا کہتی ہے آپ نے قویسٹن کیوں کیا ہے میں نے کہا مجھے آپ کے فیچر سے یہ لگتا ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہتی نہیں یہ بات تو کوئی مجھے بہت جاننے والا یا میرے خاند کا بہت جاننے والا کہہ سکتا ہے آپ کو یہ بات کیسے معلوم پڑ گیا اور آپ نے یہ فوراں کوئسٹن کر لیا میں نے کہا کہ آپ کے چیرے پر کچھ ایسی علامات ہیں اس عورت کے چیرے پر چیکس پر فریکلز تھے اور فریکلز جو ہیں اس کی جسامت بھی سیپیا کی معنی تھی تو اس فریکل ان فریکلز سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سیپیا کی علامت ہے اور سیپیا کی دوسری علامت یہ ہے کہ اسے اپنے خاند سے ملنا پسند نہیں ہوتا بلکہ بعض عورتیں تو نفرت کے حد تک مطلب اپنے خاند سے ملنا جو ہے نا انہیں ناپسند ہوتا ہے اور اگلی علامت یہ ہوتی ہے کہ انہیں اپنے بچوں سے بھی نفرت ہو جاتی ہے تو اس عورت کو اپنے بچوں سے نفرت بلکل نہیں تھی تو خاند کا جب میں نے کوسٹن کیا تو پھر اس نے مجھے اب اکس پر انکرنا شروع کر دیا کہ میں تو صرف ایک سادہ یہ آپ سے دوائی پوچھنی آئی تھی داندرد کے لیے مگر اب مجھے آپ کو سارا بتانا پڑے گا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے اور میرے ساتھ کیا ہے میں نے کہا آپ بتائیں مجھے تسلی سے بتائیں کہ کیا معاملہ ہے کہتی ہے مجھے اپنے خاند سے ملنا بلکل اتسان نہیں ہے اور جب کبھی بھی میں ان سے ملتی ہوں تو میرے جسم میں کہاں کہاں دردیں ہوتی ہیں یعنی جہاں جہاں دردیں کوئی بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا فار ایزامپل میری کلائی مجھے ایسے لگے گی جیسے ٹوٹ رہی ہے میرا سر ایسے لگے گی جیسے پھٹ رہا ہے میری انگلی ایسے لگے گی جیسے ٹیڑی ہو گئی ہے درد سے میرے دانت میں درد ہو جاتی ہے حالانکہ میرے دانت ٹھیک ہے تو میں نے کہاں یہ کیوں ہوا کہ اب سندھ کی شادی نہیں تھی کہتی نہیں ایسا تو کوئی معاملہ ہی نہیں تھا میں کیسے محبت کرتی ہوں شادی سے پہلے یا اس طرح کا کہتی ایسا تو کلچر ہی نہیں تھا اور جبکی یعنی ہماری شادی ہوئی تو تو ایسا لڑکیوں میں ایسا ہوتا ہی نہیں تھا ہم پانچ بہنیں ہیں میں مطلب پہلے نمبر پر تھی ساری ماشاءاللہ خوبصورت ہیں پورے علاقے میں سے موت بر ترین رشتہ میرے لئے آیا اور والدہ نے ہاں کر دی میں نے شادی کر لی یہ پہلی بار یعنی کہ جب میں ایک میل سے مل رہی ہوں تو مجھے پہلی بار حساس ہوا کہ میل سے ملنے کے بعد میرا حشر کیا ہو جاتا ہے اب وہ مجھے ٹچ کرتے ہیں حالانکہ وہ بہت شریف ہیں بہت شریف اور نفس ہیں بہت عزت کرنے والے بہت پیار کرنے والے بہت کیر کرنے والے اور وہ واقعی ایسے تھے ان کے خامد تو اس کے باوجود وہ مجھے ایسے بیٹھے بیٹھے میرے بازو کو چھو لیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میرا بازو ٹوٹ جائے گا یہ کانچ کا بنا ہے اور یہ ٹوٹ جائے گا جب اس نے یہ بات کی کہ یہ کانچ کا بنا ہے اور یہ ٹوٹ جائے گا اور چند دن پہلے اس کی بیٹی کے موں سے یہ میں الفاظ سن چکا تھا تو اب میری باری تھی میرے چہرے پر سات رنگ آئے اور سات رنگ گئے میں بہت پریشان تھا کہ آخر اس خاتون کے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہے کہ اور اس کی بیٹی کے ساتھ بھی سیم معاملہ ہے اس نے مجھے بتایا مزید کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خامد میں بری ہو یا میرا کوئی اور ایڈیل ہو یا میں اور کسی کو پسند کرتی ہوں پہلے یا اب ایسا کی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ بات میں نے اپنے خامد کو بتائی ہوئی ہے ان سے میں نے شیئر کی ہوئی ہے وہ مجھے ایک سیکالوجسٹ کے پاس لے گئے اس سیکالوجسٹ تو بڑا سمیدار تھا اس نے میرے سے متب کافی دیر سٹنگ کی ہم دونے سے وہ باتیں کرتا رہا انڈ پر اس نے ایک ہی ریزلٹ نکالا کہ آپ بھابی کو کہیں خاندان سے کہیں دور لے جائیں تو یہ کچھ بہتر ہو جائیں گی تب ہم کمبائنڈ فیمی میں رہتے تھے اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ ہم لاہور میں آگئے مگر میری حالت اب بھی وہی ہے کہ میں ان سے مل نہیں پاتی میں نے کہا یہ تین بچے کہتے ہیں شادی کو بیس سال ہو گئے ہیں اب تین بچے یہ اتنا تو ہوئی جاتا ہے مگر یہ جو کنڈیشن ہے یہ مجھے سمجھ نہیں لگی ہے اب وہ بھی میرے سال بہت تاون کرتے ہیں وہ بھی مجھے کوئی اس طرح تانگ نہیں کرتے یا اس طرح چھونے والا یا اس طرح ٹاچ کرنے والا وہ بھی اسے احتیاط کرتے ہیں مگر بہرحال ایک انسان ہے ہم کٹے رہ رہے ہیں میاں بیوی ہیں تو مجھے اب تک میرا اس معاملے کا کوئی حل نہیں نکال سکا سی پیا ان کی میڈیسن بان رہی تھی سی پیا میں نے انہیں دی وہ چاندی دنوں میں ٹھیک ہو گئی اور ان کے دانت کا درد بھی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد انہوں نے کچھ بہتر بتایا کہ اب میری کنڈیشن جائے کچھ بہتر ہے مگر جب بھی یہ کیس مجھے یاد آتا ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آخر ہم انسانوں میں ایسا کیا ہے پھر میں نے اس بچی کا ہاتھ دیکھا اس کے ہاتھ میں دو سیپریشن کی لکیریں تھی ٹو ڈائی وورس اور اس سے ملتی جولتی اس کی جذباتی کیفیت تھی یہ پیورلی اگنیشیا کی کیفیت تھی جس میں انتہائی جذباتی یعنی بندہ مزاق کرتا ہے اور اگلا بندہ اس کو اتنا سیریس جواب دیتا ہے کہ مزاق کرنے والا سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ یار میرا تو یہ مطلب بھی نہیں تھا میں تو یہ سوچ بھی نہیں رہا تھا اتنی زیادہ اس کی جذبات کی لائن تھی اور اس پر دو جو ہے وہ ڈائی وورس کی لائنز اور پریکٹیکلی بھی میں نے اس کو اتنا ہی جذباتی پایا یعنی کہ جب وہ گھر میں کسی بات پر لڑ رہی ہوتی تھی یا اپنی فرینڈز کی کوئی بات سناتی تھی کہ سکول میں میرے ساتھ یہ ہوا یا ٹیچر نے مجھ سے یہ کہا تو مطلب میرا یہ حال ہو گیا تو بس اب یہ سٹوری صرف آپ کو اس لئے سنائی ہے کہ آخر ہم انسانوں میں ایسا کیا ہے کہ ہم جو ہے سمل نہیں پاتے ہیں اب یہ بھی مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ لڑکی اس کی ماں اور اس کی ماں کا کیا عشر تھا آگے حالانکہ ان کی اس لڑکی کی نانی سے بھی میری ملاقات تھی اور وہ بھی شریف اور گھریلو خاتون تھی مگر یہ کہ ان سے کوئی اس طرح کی ڈسکشن نہیں ہو سکی مگر بس ڈاری لگتا ہے کہ یہ ہماری بچیاں ہماری خواتین ان میں یہ چیز کہاں سے آگئی یہ اتنے خوبصورت لوگ وہی ہے کہ کانچ کانچ کی خصوصیت ہے کہ وہ خوبصورت ہے وہ چمکتا ہے اور ساتھ ہی کانچ کی ایک خامی بھی ہے کہ وہ چھوٹی سی ٹھوکر سے ٹوٹ جاتا ہے یہی ہم انسانوں کا حال ہے تینک یو اللہ حافظ تینک یو اللہ حافظ